حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے جو دوسروں کی عورتوں پر غلط نظر ڈالے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا امام شافی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے وہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے یہ زنا ایک قصاص ہے جو بندہ زنا کرتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ زنا اس سے پھر اس کا بدلہ لیا جاتا ہے اور اس زمن میں حضرت ایک واقعہ بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ نے یہ بات سنی تھی امام شافی رحمہ اللہ کی کہ زنا ایک قصاص ہے کہنے لگے کہ اپنی بچی سے کہا یہ شہزادی والے کپڑے اتار کے عام سے کپڑے پہن کے بازار کا شکر لگاؤ اور دوسری خاتون سے کہا کہ تم دیکھتی رہینا میری اس بچی کو کیا کوئی اشارے کرتا ہے کوئی دیکھتا ہے میری اس بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے مجھے بتانا کہ یہ بچی بازار سے گزر رہی ہے اور گزرتے ہوئے کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا یہ واپس محل میں آئی اور اس بادشاہ سے کہا کہ آپ کی بچی کو کسی نے بھی نہیں دیکھا بادشاہ نے کہا یہی بات میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا جب میں نے نہیں دیکھا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرے گھر والوں کی طرف بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا ایک سونا بیشتے والا شخص تھا جسے جیولر کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر ایک بندہ ایک نوجوان لڑکا پانی علاقے بڑھتا دس پندرہ سال سے ایک دن وہ آیا اور آنے کے بعد جیسے اس کی اہلیہ نے دروازہ کھولا اس نوجوان نے اس کی اہلیہ کا ہاں شہوت سے پکڑا اور چلا گیا یہ عورت رونے لگی اور اب یہ شخص آیا اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا پندرہ سال سے اس نوجوان نے ایسی حرکت نہیں کی آج اس نے یہ حرکت کی اس لیے مجھے رونہ آ رہا ہے تو یہ جو سونا بیشنی والا شخص تھا یہ بھی رونے لگا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج ایک عورت آئی تھی اس عورت کو زیور لینا تھا زیور دیتے ہوئے شہوت والا ہاتھ میں نے اس پہ لگایا اور اللہ نے کیا کیا میں نے اس پہ شہوت والا ہاتھ لگایا فوراں اس کا بدلہ اللہ نے مجھ سے لے لیا تو میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا اگلے دن نوجوان آیا اس عورت سے کہنے لگا میں نے توبہ کی ہے کل مجھ سے مجھ پر شیطان سواد ہوا میں نے یہ غلطی کی آج کے بعد ایسی کوئی نظر نہیں ڈالوں گا اس نے توبہ کی اس نوجوان نے توبہ کی تو یاد رکھیے یہ جو اللہ نے جوانی دی ہے اس جوانی کو زائع ہونے مت دیں اس جوانی کی قدر کریں